اسلام علیکم ایبریون آج ایک سپیشل سی میٹھے کی ریسپی لے کے آئے ہیں ہم لوگ جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ایون دس میٹ لگیں گے آپ کو بند کے تیار ہو جائیں تو یہ پہلے اس کے لیے ہمیں جی چاہیے گارنش کے لیے تھوڑے سے میں نے لیے ہیں اکھڑوٹ ان کو چاپ کر لیے ہلکا الکا سا اور آپ چاہے تو اس کی جگہ آپ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں جی چاہیے بریڈ جس کو میں نے الگ الگ کٹر میرے پاس تھے تو میں نے کٹ لیا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گولڈ راؤنڈ شیب میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو چلے برانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی سب سے پہلے تو ہم نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے یعنی کہ شوگر سیرپ جس کے لیے میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے آدھا کپ چینی کا ڈالا ہے ایک الائچی ڈال دیئے دو الائچی ڈال دیئے مو کھول کے اور اب ایک پینچ آف فوڈ کلر ڈال دیں گے اور انس فوڈ کلر اس کو زردہ رنگ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میڈیم تو لو فلیم پر رکھ دینا ہم نے بننے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ٹھیک چاہیے کنسسٹنسی آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک چاہیے اس میں تقریباً دس میٹ لگے تو اس کو ہم شیفٹ کرتے ہیں اچھا ویورز کو اپی پین لیں اس میں آئل ڈال کے خوڑا تھوڑا سا گرم کر لیں فلیم آپ نے ویڈیم تو لو رکھی ہے نانسٹک ہونا ضروری نہیں ہے پین اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ بریڈ کو ہم نے اس میں فرائی کر لینا شیلو فرائی جتنا آپ نے آئل ڈالنا اس میں گولڈن کرنا ہے ہم نے کرسپی اور گولڈن جیسے جیسے ہوتے جائیں گے نکالتے جائیں گے اچھا اپنے خیال یہ رکھنا ہے کہ بریڈ بہت نازک مزاج سے ہوتی ہے تو ہم نے اس کا جلدی جلدی سے سائیڈ چینڈ کرنے لیے تاکہ یہ جلے نہ دیکھتی جائے گی لیکن ان کا کلر چینڈ ہو چکا ہے تھوڑی چینڈ ہو چکا ہے ہم نے تھوڑی چھوڑی چھوڑی چینڈ کرنے ہم نے تھوڑی چھوڑی چھوڑی نکال لیے اس پوائنٹ پہ آپ نے بہت خیال رکھنے احتیاط کے ساتھ آپ نے سائیڈ چینڈ کرتے رہنا تاکہ یہ جاری نہ جائیں جو ہو جائے اس کے درمیان میں آپ نکال لیے چھوٹے والے ہو چکے ہیں تو ان کو میں نکال لیتا ہوں ملے یہ خریف پیدا ہے لیکن ہوا سیاپ کو قریسپی ہوئے کا پتہ چلے گا ہاں جی ویوریز دیکھیں جو ہم نے شوگر سیرپ تیار کیا ہے یہ تھوڑا سا تھیک ہو چکے اتنا ہی ہمیں چاہئے تو آپ نے کرنا کے آرہا ہے کہ برد کے سلائسیز پکڑتے جانے اور اس میں ڈیپ کر کے ایک سایڈ پر رکھتے جانے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک ڈالا تھوڑا تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے یہ شیرہ ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا نکالا اور سائیڈ پر رکھ دی اسی طرح سارے کرنے ہیں اچھا ویوورز دیکھیں دس میٹ لگے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو بنانے میں اور دیکھیں کتنی سمپل سی ایک ڈیزائٹ بن کے تیار ہو چکے کسی بھی خاص موقع پر آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں بہت کام وقت میں بن جاتی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے کھانا ہے تو جی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ کوئی بھی فرمائش کر سکتے ہیں کسی ریسپی کی اور آپ نے میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے اچھی اچھی ریسپی سیکھنے کے لیے تو میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ